اسلام علیکم سٹوڈر صاحب سبی کا ویلکم ہے سکسسفل گریجویٹ یوٹیوب چینل پر کارلی ایجوکیشن کی نیوز لینے کے لیے سکسسفل گریجویٹ کو سبسکرائب کریں آپ کو یہ ریڈر کلکہ بٹن مزر آرہا ہے اس کو پریس کریں بیل کے نوٹیفکیشن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ایجوکیشن کی نیوز سب سے پہلے مل سکے اور پاکستان کی تمام یونیورسٹیز کی اپڈیٹس سب سے پہلے مل سکے آپ کو پتا ہے سپلیمنٹی امتیانات جو ہے وہ ان کے اڈمیشن جا رہے ہیں تو طریقہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پہلے آپ نے یہ دیکھ بھی لیا ہوگا طریقہ جو کہ میں نے سولہ منٹ کی ویڈیو بنائی تھی لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ لکھ کے اس فاہم کا جو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے فیل کرنا ہے سب سے پہلے آپ exams.pu.edu.pk پہ جانا ہے اس کے بعد اپنا اکاؤنٹ پنانے کے لیے پرائیویٹ امید وران پرائیویٹ کینڈیٹ کے ٹیپ بار کو دبائیں گے اور سائن اپ فار نیو اکاؤنٹ کا انتخاب کریں گے بائن طرف دی گئے ہدایت کو فیل کریں گے اور اس کے بعد سائن اپ بٹن کو دبائیں گے اس کے بعد اپنے یوزر نیم میں شناتی کار کا نمبر اور پاسورٹ لگا کے آپ نے انٹر کا بٹن دبانا ہے اور آپ لگن ہو جائیں گے آپ کے سامنے ڈیش بورڈ آ جائے گا اس کے بعد نیلے رنگ میں نیو اڈمیشن فارم لکھا ہوگا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے پھر پنجاب یونیورسٹی سے جاری کردہ جو ریجسٹریشن نمبر ہے وہ آپ نے انٹر کرنا ہے اور انٹر کا بٹن دبانا ہے اس حمل سے امیدہ کا نام جو ہے وہ شناتی کا نمبر ولدیت شناتی کا نمبر طریق تیجنس کی جو تفصیلات ہیں وہ آٹومیٹیکلی سامنے آ جائیں گی جب آپ اپنا ریجسٹریشن جو ہے وہ نمبر آئٹ کریں گے ٹھیک ہے ان تفصیلات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا پھر ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے پھر نیچنلٹی آپ نے سلیکٹ کرنی ہے پھر پروینس یا کنٹری سلیکٹ کرنی ہے پھر ڈیسیبیلٹی آپ نے بتانی ہے اگر مزہور ہو تو نہیں تو پھر نو پہ کلک کرنا ہے تو پھر جب اگر آپ پریزنر ہو کہہ دی ہو یعنی کہ تو پھر آپ نے یس کا انتخاب کرنا ہے دومی سرچناتی کارڈ کے مطابق آپ نے اپنے زیلے کا نام انٹر کرنا ہے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر واتس اپ کا نمبر آئٹ کرنا ہے نمبر آپ نے زیرو سے نہیں سٹارٹ کرنا پہلے بانوے لکھنا ہے اور بانوے کے بعد آپ نے تین سو سے شروع کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ لکھا ہوتا ہے نا زیرو تین سو اس کو آپ نے بانوے پہلے لکھ کے آگے تین سو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے ہر کوڈ کا نیٹور کوڈ سے پہلے زیرو نہیں لگائے ٹھیک ہے زیرو کے جگہ پہ نائن ٹو لگائے گے پھر آپ نے یہاں پہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں اگر تو آپ پرائیوٹ کے انڈیٹر ہو تو آپ نے پرائیوٹ سلیٹ کرنا ہے اگر آپ کالیج کے سوڈنٹوں کالیج والے انہوں نے آپ کو بولا ہے اکیڈمیشن آپ کو سیڈ کرو تو پھر آپ پر لیڈ کالیج سلیٹ کرو گے ٹھیک ہے امیدوار جو آپ اپنی مطلقہ ڈگری جس میں امتیان دینا چاہتے ہیں اس کا انتخاب کریں گے یعنی کہ جو ابھی آپ کی جس کی سپلی ہے ٹھیک ہے یا جو ابھی ہے بطورے پرائیوٹ امیدوار اگر تمام مزہمین اگر تو آپ کی ساری سپلیز ہیں آپ فول فیل ہو تو آپ نے فول سبجیکٹ ایز فریش اپیرنس جو آپ وہ سلیٹ کرنا ہے اگر آپ اپنے اپنی اپنی اپنے اپنی اپنے اپنی اپنے اپنی چیزیں کرنی ہے اس کے بعد بطورے پرائیویٹ امیدوار اپنے کے اوپر انے پکل کرنی ہے پھر آپ نے اپنی ایک تصویر اپلوڈ کرنی ہے دوسوں کے بھی سے کام ہو اس کا سائز امیدوار بطورے فول سبجیکٹ ہے فریش اپینس ایم اے پارٹ ٹو مزامین کمبینیشن کے یہ ایم اے ایم ایس ای کے لیے ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چھوڑ دے اگر بھی یہ بھی اسی والی سٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر یہ جو آپ نے اپنے امتیانی مرکز کے جو شہر ہے اس کا انتخاب کرنا یعنی کہ سٹیٹی امیدوار اپنے امتیانی مرکز کے زون کا انتخاب کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا مزامین کمبینیشن کا انتخاب کرنا ہے اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ریگولر سٹوڈنٹ جب ایڈمیشن بھیتے ہیں تو سپلی والے جو ان کی چیزیں ان کے مطابق شو ہوں گی جو ایڈوار ایڈمیشن سینڈ کریں گے ان کو ان کے مطابق چیزیں شو ہوں گی ٹھیک ہے امیدوار اپنے کوائف کو فائنل کرنے سے پہلے بکور مطالعہ لازمی کر لیں یعنی کہ فائنل کرنے سے پہلے آپ اچھی طرح پڑھ لیں بعد میں ایڈٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے آخر میں سورک رنگ کا بٹن دیا ہوگا سب میٹ کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور انتخاب شدہ مزامین اور امیدر کے تفصیلات جو ہے وہ فیس نظر آنا شروع ہو جائے گی امیدوار اگلی سکرین پر پرنٹ چلان کا انتخاب کریں اور پرنٹر کی مطابق چلان فارم کا پرنٹ لیں HBR یا UBL میں آپ نے فیس جمع کروانی ہے اگر تو آپ پرنٹ شدہ فیس چلان مکررہ طریقے دورانی جمع نہیں کروا سکتے یعنی ابھی جو سپلیمنٹری کے جو اڈمیشن کی ڈیٹ ہے نا وہ پندرہ فروی ہے پندرہ فروی کے تک آپ فیس نہیں جمع کروا سکتے تو آپ کا وہ وچر کینسل کر دیا جائے گا چلان بینک آپ نے جب جمع کروان ہے بینک میں تو پھر آکے آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے پینک کا نام براج کا نام چلان نمبر اور طریقہ جو دراجہ وہ کر کے آپ نے سبز رنگ کا بٹن نظر آرہا کو اپ ڈیٹ کا اور آپ نے اپ ڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اپ ڈیٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا اڈمیشن فائنل ہو جائے گا آپ نے یونیورسٹی کو کوئی بھی چیز سینٹ نہیں کرنا یہ تھا جی طریقہ کے آن لین داخلہ فارم آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں کیسے فیل کرنا ہے یہ بیکم بی اے بی اے سی اے ڈی پی ایم اے ایم اے سی تمام کلاسوں کے لئے ہیں سکسیسفل گریجوئیٹ کو نازمی سبسکرائب کریئے گا اللہ حافظ